جیسے کہ آج آپ نے سنا کہ ہمیں اچھی خبر آئی ہے اچھی اسی سے کہ انو سی ہو گیا ہے سکر روڑی سمیت ملک بھر کے طلبہ و طالبات کے لیے اچھی نہیں بلکہ بہت ہی اچھی خبر ارورڈ کے پہاڑوں پر زیر تعمیر ارورڈ یونیورسٹری آف آرٹس آرکٹیکچر ڈیزائن اینڈ ہرٹیج نے طویل تاخیر کے بعد بل آخر اپنا سفر شروع کر دیا پور وکار افتتائی تقریب بے وفاقی وزیر براہ آبی وسائل سید خرشید احمد شاہ کی بطور مہمان خصوص شرکت یونیورسٹری وائس ٹانسلر پروفیسرل ڈاکٹر سمرین حسن نے مہمانہ نخاز کو یونیورسٹری کے مختلف شبہ کا دورہ کروانے کے بعد ہم سے خوصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایڈمیشنز اور کورسز کے متعلق اچھی خبر سنا دی اللہ تعالی جیسے کہ آج آپ نے سنا کہ ہمیں اچھی خبر آئی ہے اچھی اسی سے کہ انو سی ہو گیا ہے اور ویڈاوٹ ریکنیشن ہم ایڈمیشن کر نہیں سکتے تھے اب بہت انقریب آپ کو ہمارے جو نون ریگولیٹری پروگرامز ہیں یعنی جس میں بی ایس فیشن ڈیزائن بی ایس ٹک سٹائل ڈیزائن بی ایس آرکیالوجی بی ایس ہسٹری انسندھولوجی ان آریان ڈینیسٹری سپیشلی یہ تین چار پروگرامز آپ کو فوری نظر آ جائیں گے ایڈمیشن کال کے لیے اور پی سی کے ساتھ ہمارا وزٹ ہو چکا ہے ان کی طرف سے جیسی اچھی خبر آئی گی تو سیویل انجینئرنگ میں بھی آ جائے گا پیک اٹ کی پیک کو بھی ہم درخواست دے چکے ہیں زیرو وزٹ کے لیے تو وہ بھی ہمیں جیسی وزٹ کر کے نو سی جاری کریں گے ہم بچوں کا ایڈمیشنز کال کر لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتی جو ایک تو قانون سے ہٹکے ہو اور بعد میں بچے سرگل کریں افتتائی تقریب میں آئی بی ای افتتائی تقریب سے خطاب کے دوران مختصر مدت پر یونیورسٹی کے شروعات کرنے پر سید خوشید عمد شاہ صاحب نے یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین حسن کی خدمات کا بھی اعتراف کیا تقریب سے خداب کے دوران موقع پر چوکا لگاتے ہوئے یونیورسٹی ریجسٹرار پیٹس وہل سرہنی نے پاکستان انجنرنگ کانسل کے سربراہ سید عبدالقادر شاہ سے سیویل انجنرنگ کی ایک سو سیٹس کی درخواست کی جس کو بار وقت منظور کرتے ہوئے سیویل انجنرنگ سیٹس بھی الارڈ کر دی گئیں سر سید عبدالقادر شاہ صاحب سر میری آپ سے بھی ایک گزارش ہے کیونکہ ہمارے پاس پی سی کا بھی وزیٹ ریسینڈلی ہو چکا ہے اللہمنا ہمارے سارے لیبز لیبورٹریز وغیرہ سارے ورکنگ ہیں وزیٹ بہت اچھا ہوا ہے سکسس ہو رہا ہے کہ آپ سے بھی یہی گزارش ہے کم سے کم وان ہنڈرڈ سیٹس فور سیویل انجنیرنگ ہمیں اپروول کروانے سار افتتائی تقریب میں یونیورسٹی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں دلو جان سے خود کو ڈیڈیکیٹ کرنے والے یونیورسٹی ملازمین کی خدمات کو بھی خوب سراتے ہوئے انہیں تعریفی اصطنات سے نواز آ گیا سرزمین اروڑی پر بیگم نصرت بٹو ومن انیورسٹی کے بعد اروڑی انیورسٹی یقینی طور پر ایک خوبصورت اضافہ ہے جس کے قیام سے نہ صرف عالی تعلیم کے نئے دروازے کھلیں گے بلکہ سندھ کی ہزارہ سالہ تاریخ کو سمجھنے اور محفوظ بنانے کا بھی موقع ملے گا سمجھنے اور محفوظ بنانے کا بھی ملے گا